257 لوگوں کی موت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ 257 لوگوں کا جو پریبار ہوگا اس وقت بیٹھ کر اگر وہ ٹی وی چینل دیکھ رہا ہوگا اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی 257 جو بے قصور لوگ بومبے میں جو بوم بلاسٹ ہوئے تھے ایک کے بعد ایک سلسلے بار بارہ جگہوں پر اور بی اے سی میں بھی ہوا تھا نیچے پچاس لوگ وہاں پر ایک ساتھ مارے گئے تھے ان کے پریبار والوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کیا ذرا بھی اندازہ ہے اس بارے میں آپ لوگوں کو بیٹھ کر صرف اپنے پولٹیکس چمکانی ہے کہ 2015 میں یہ ہوا 2020 میں یہ ہوا سوال تو یہ ہے نا کہ مزار بنانی کی کوشش کس کی شہ پر کی گئی اور ابھی تک جاس میں کیا نکلا ہے جو لوگ ابھی بھی اپنے جیون کے لیے سکتے ہیں کیا ہوں لوگوں کو شرم آتی ہے جو لوگ اپنے گھر بیٹھ کر اس وقت بھی چینل دیکھ رہے ہیں مومبائی بندھماکوں میں جو ساتھ سو لوگ جو بری طرح سے زکمی ہوئے تھے جن میں سے کئی ایسے ہیں جن کے آج شریل کے کئی انگیں جو کام نہیں کرتے ہیں اندازہ ہے ان کی پیڑا کا ہم لوگوں کو بیٹھ کر یہاں پر گھر بیانی کی جاتی ہے مہمہ مندن کیا جاتا ہے ایک آتنکوادی کا شرم کیا آتی ہے ہم لوگوں کو اس بارے میں کیا ان پریباروں کی چنطہ ذرا بھی ہیں ہم لوگوں کو ایک دوسے پر آروپ لگا رہے ہیں کیوں نہیں ذمہ داری تیکی ایک سور کیوں نہیں سنائی دیتا ہے آتنکواد کے مددے پر اس مددے پر بھی آپ لوگ الگ الگ کیوں دکھائی دیتے ہیں اسی جنتہ سے ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں اور اسی جنتہ کو آپ دکھاتے ہیں ٹی بی پر ماملات میں کامیون بننے کی جیسے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اٹھانے کی جیسے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو کبر سے مطال کر رہے ہیں کیا آپ کبروں پر راجنیتی کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پاتھی ٹھیک ہے میں جواب لے لیتی ہوں شوہدہ شالینی جی کبروں پر راجنیتی ہو رہی ہے کیا بی جے پی کیوں سے میں پوچھ رہا ہوں آپ گڑے مردے اکھاڑ کر راجنیتی کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چکرہ جی آپ کو شرم آنی چکرہ جی آپ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گڑے مردے نکال کر ہم راجنیتی کر رہے ہیں ہم آپ سے یہ پرشن پوچھنا چاہتے ہیں 257 لوگ جن کی مطی ہوئی کیا اس میں مسلمان بھائی نہیں تھے کیا یہ یاکوب مینن ممبئی کا دوشی نہیں تھا کیا آپ جو جو مسلمان بھائی جس کی حتیہ ہوگئی نرمہ مہتیہ ہوگئی اس ممبئی بلاسٹ میں ان کے پریوار سے جا کر کہیں گے کہ اس مزار پر جا کر متھا ٹیکیے جس نے آپ کے روزی روٹی بند کر دی آپ کہہ رہے راجنیتی کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت مہتوپورن مددہ ہے یہ نیائے کا مددہ ہے یہ ممبئی کا مددہ ہے کیونکہ ممبئی انصاف مانگ رہی ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ آدیتی تھاکرے نے جو کہا تھا کہ چنان نزدیک ہے بی ایم سی کے اس وجہ سے اس طرح کی ستی ہے بی جی پی کی گھڑے مردے کیوں کھڑے ہیں دوہزار ایم سی میں کہا کہ آپ لوگ پہلی بات تو چترہ جی جو لوگ چیشے کے گھر میں رہتے ہیں وہ پتھر نہیں مارتے ان کو دوہزار بیس میں ایکشن لینا چاہیے تھا ان کے پتا جی کو لینا چاہیے تھا اگر بی ایم سی ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا کیونکہ اس مزار اس قبرستان کے اندر کوئی اور نہیں جا سکتا ہے اور بینا ان کے معلوم ہوئے وہ مکہ منتری تھے یا پھر آ کے کہہ دیں آپ تو جگ جاہر ہیں کیونکہ ناک کے نیچے ان کی پوری پارٹی چلی گئی ان کے ناک کے نیچے ان کو پتا ہی نہیں چلا کی کب مہی میں مندل ہو گیا اور یاکوب مینن اتنے بڑے بن گئے یا بتا دیجئے کہ میرے بھائی منتری جیل میں بیٹے تھے جیل میں امکی ملاقات پتانے ہی کسے ہوئی اور وہ کسی بچانے بڑے ہیں آگے پڑھنے کے لیے جو ارہو کر رہے ہیں کسی کر رہے ہیں سوی زیادہ کے اوپر ستجابرن دیجئے کہ آگے کیا کریں گے کہ لوگ کی قبروں کو بخار کر کے فیکا جائے گا ان کے اس قبروں کے اوپر اب آپ بلڈوزے چلوائیں گے کب تک بلڈوزے چلوائیں گے پرانی باتوں کو چھوڑی آپ نئی بات پر آئیے اس پر جواب دیجئے آپ مجھے دیکھئے آج آج کا مہن ایسا ہے جو LED لائٹنگ تھی یا صرف BNC چناؤں آپ اس مردے کو اٹھا رہے ہیں کبر تھی تو پھول تو چڑھتے ہی رہے ہوں گے ہمیشہ سے کبری چڑھیں ہوں گے اس پر پھول ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں مہمم کا پریبار رہتا ہے کبر پھول چڑھتے ہی رہا ہوگا لیکن یہ پھول آپ کو ابھی کیوں تکھے پہلے کیوں نہیں تکے اور اب ایسی کیا وزوستہ کی جائے گی کہ ان جیسی کبروں پر پھول نہ چڑھیں یا پتھر نہ لگیں یہ بتائیے آپ جس ساتھ سے جس وشواق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھول چڑھتے رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کی پارٹی کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کو ہی بتاؤ گا ہم کو ہی بتاؤ گا چلو مان لیتے ہیں لا پروائی ہوئی آپ یہ بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ اب آپ کیا کریں گے کیا اس کبر کو آپ بخارک کر کے پھینکیں گے کیا اس ساتھ کی قبریں یہ بتائیے آپ لا پروائی ہوئی کا مطلب کیا ہے یا صرف بی ایم سی چناؤ کے قرآن آپ ہو اللہ کریں گے اور اس کے بعد آپ معاملے کو سامن کر دیں گے ایک سکنسر اب آپ نے دیش کی جنتہ کے سامنے مانا ہے لا پروائی ہوئی اس کا کیا مطلب ہے لا پروائی ہوئی ہے یہ مطلب کیا کر رہے تھے آپ کیا کری تھی سرکار وہاں پر اس کا پریوار وہاں رہتا ہوگا تو کیا وہ اس کبر پر فول ہی چڑھاتا ہوگا تصویریں نہیں دیکھئے نا آپ نے ایک سیکنسر ایک سیکنسر آپ کیوں دکھ رہے ہیں آتنک پادی ہے وہ آتنک پادی ہے دو ستہان لوگ ان کے خط کا گناہگار ہے سات سو لوگ جو پھلی طرح سے زبنی ہوئے تھے ان کا گناہگار ہے وہ شخص اور آپ کیا رہے ہیں لا پروائی ہو گئے آپ کو شرب نہیں آتی ہے اس طرح کا بیان دینے میں کیا کر رہی تھی سرکار سرکار بچانے میں لگے ہوئے تھے آپ لوگ کیا کر رہی تھی سرکار ایک آتنک پادی کا مہمامندن آپ کی ناک کے نیچے کیا جائے گا آپ ٹی وی پر بیٹھ کر ایکسپٹ کریں گے کہ ہو گئے گلتی سمجھنے آپ کیا بول رہے ہیں اندازہ ہے آپ کو کیا بول رہے ہیں آپ آج یہ سرکار میں اور سرکار میں رہنے کے بعد ابھی میں پوچھتی ہوں گی کیا کر رہے ہیں وہ ابھی میں پوچھتی ہوں آپ بتائیں نا آپ نے کیا کیا آپ نے کیوں سجنے دیا آپ نے کیوں سجنے دیا یہ قبر کو مزار بنانے اور اس کے بعد تو وہاں پر فرلائن لگتی نا ہیرو بنا کر کہ ہیرو ہے دیش کا بہت اچھا کام کیا اس نے فرلائن لگتی وہاں پر اگر بطی چڑھانے جلانے جاتے لوگ یہ منشاہ تھی کیا آپ لوگوں کی سنگ مرمبر وہاں پر دیکھیں کس طرح کے ٹائلز لگائے گئے ہیں آپ کیا رہے ہو گیا ایک آتمالی کی قبر کو اس طرح سے سجائے جاتا ہے آپ کیا رہے گلتی ہو گئی یہ اکشن میں گلتی ہے معافی کی لائق نہیں ہے اور دوستو ستاون لوگوں کا پریبار جو دیکھ رہا ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا آپ کی بارے میں کہ حکمران کس طرح سے ہوتے ہیں جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں ہو گئی گلتی